اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمی رون لائن میزبان حیاء جاوید کے ساتھ گیرہ اکتوبر دوہزار چبیس اسوی بمطابقے سات ربیو سانی چودہ سو چھیالیس ہجری بروسی چھومہ ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نصر اسمبلی انتخابات کی نتائج کا اعلان چیف الیکٹورل آفیسر لیفٹین گورنر سے ملاقی انتخابات کے بعد جون کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب عراقین کی لسٹ انہیں پیش کی پورامن شفاب آزادنا اور منصفانہ انتخابات کے لیے منوج سنہانی انہیں مبارک بات پیش کی جون کشمیر اور حریانہ میں اسمبلی انتخابات کی نتائج کا اعلان مارڈل کوڑ آف کندکٹ ختم ہم الیکشن کمشن آف انڈیا نے چیف سیکٹریوں اور چیف الیکٹورل آفیسران کو مشترکہ طور پر آگاہ کیا اسمبلی انتخابات کے بعد جون کشمیر میں حکومت سازی کی عمل میں تیزی نیشنل کانفرنس کی جانب سے لیجلیچر پارٹی میٹنگ منعقد عمر عبداللہ چیئرمن منتخب عمر عبداللہ وزیر علاہوں کے کانگریس سے حمایت ملنے کے بعد راج پاون میں حکومت سازی کا دعویٰ کیا جائے گا چار آساد ممرانی اسمبلی ڈاکٹر فاروق اور عمر عبداللہ کے ساتھ ملے نیشنل کانفرنس کو اپنی حمایت دینے کا کیا اعلان جون کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے کانگریس سے پات چیت کر رہی ہے حکومت سازی کا دعویٰ کرنے کے لیے جلد ہی لیفنن گورنر سے ملاقات کریں گے عمر عبداللہ آپ جانتے ہو نیشنل کانفرنس کی لیجلسلیٹر پارٹی کی میٹنگ ہوئی لیجلسلیٹر پارٹی نے اپنے لیڈر کا خیصلہ کیا اور میں نیشنل کانفرنس کے لیجلسلیٹر کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد جتایا مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے ایک موقع دیا کہ میں راج بھون جا کے گورنر صاحب سے حکومت بنانے کا دعویٰ کروں اب فیلال کانگریس سے باتچی چل رہی ہے تاکہ ان کا سپورٹ جو ہے وہ ملے لیکن فیلال چار انڈیپینڈنٹ ایم اے لے جو جیت کے آئے ہیں انہوں نے نیشنل کانفرنس کو اپنا سپورٹ جو ہے وہ دے دیا ہے تو اب نیشنل کانفرنس کا جو سٹرنگٹ ہے وہ 42 پلس 4 انڈیپینڈنٹس ہم کانگریس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کی چٹھی آ جائے کانگریس کی چٹھی آ جاتی ہے تو فوراں جائیں گے آج کا دن ہم نے دیا کانگریس کو وہ اپنا کاروائی کر لیں گزشتہ دس سالوں کے دوران وزیر عظم نردر موڈی کے خلاب بد عنوانی کا ایک بھی الزام نہیں لگا دہشتگردی بائے باسوں کی انتہا پسندی اور شمال مشرق شورش کو زمین میں دو سو گز گہرائی میں دفن کر دیا ہے سال دوہزار سینتالیس تک ہندوستان دنیا کے سب سے ترکی آفتہ ممالک میں سے ایک بن کرو برے گا امیت شاہ ہندوچین تناؤں کے بیج سکم کے گنگنوک میں دو روزہ فوجی کمانڈروں کی کانفرنس شروع لے سی کے ساتھ جاری سورجحال لداک آر اور ناچر پرندیش کے حساسی راکو پر خصوصی توجہ دی جائے گی وزیر دفاع راجنات سنگھ آج کانفرنس سے کھتاب کریں گے فوجی سربراہ اور دیگر اہم شخصیت کانفرنس میں شامل وزیر دفاع راجنات سنگھ گیرہ اور بارہ اکتوبر کو سکم کا دورہ کریں گے چین کی سرد اور دیگر دور ترازی راکوں کے ساتھ دوہزار دو سو چھتیس کروڑ روپے کے پچیتھر پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے دفاعی افواج کی نگرانی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کابینہ کمیٹی کا اہم فیصلہ جوہری آبدوز ڈرونس کے لیے اسی ہزار کروڑ روپے کے بڑے سودھے کو منصوری نیشنل کانفرنس کو بھاری اکسجت کیا اسی لیے ملی کی وہ گنڈہ کرتی کریں پی ڈی پی کی صدر محباب مفتی کی صاحب زادی نے عمر عبدالہ کو سنگھر کی پریس کانفرنس میں کیا سوال آج فرسٹ ہاف میں ہم نے دیکھا کہ ان سی ہز ایلیکٹڈ عمر صاحب ایز دی لیجسلیٹر لیڈر اور چیس منسٹر میں ان کو مبارک بات کرتی ہوں اور ہم نے دیکھا ان سی کی سیونٹیز کے بعد نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیون ایلیکشن میں اتنی بھاری اکسریت سے ان کی سرکار بنی تو میرا عمر صاحب سے سوال ہے کہ آپ کی اتنی جو بھاری اکسریت آئی ہے کیا وہ گنڈہ گردی کرنے کے لیے آئی ہے تباہی مچانے کے لیے آئی ہے تین دن سے مجھے لگاتار کمپلینٹس آ رہی ہیں جو ہمارے بجبہارا میں ورکرز ہیں وہ کھرم میں ہو دچنی پورا میں ہو واغاما میں ہو اور آپ یقین نہیں کریں گے جو وہاں کے ایلیکٹڈ ایم ایلے ہیں وہ کتنی گنڈہ گردی کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ اگڈیمپلز بتاتی ہوں ہمارے جو پیڈی پی کے ورکرز ہیں ان کے گھر کے جو دیوارے ہیں ان کو پتھر سے توڑا جا رہا ہے جو ان کا لائف سٹاک ہے کل میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اپنے ٹوٹر پہ بھی دیکھا ہوگا ایک کاؤ شیڈ ہے باغاما میں وہاں پہ آگ لگائی ہے اچھا جو ان کی بکریہ ہیں گائے ہیں ان کو چھرایا جا رہا ہے جب نماز ہو رہی ہے اگان ہو رہی ہے تو تب یہ پٹاکے چھوڑ رہے ہیں چلیے آپ کو ہمیں گالی گلوچ دینا ہے مہبوبا جی مجھے سڑکوں پہ گالی گلوچ کر رہے ہیں بجبہارا کے انٹی ورکرز ہمیں گالیاں دیجئے مگر آپ میرے ورکر کو چھویں گے نہیں اگر آپ نے میرے ورکر کو ہاتھ بھی لگایا تو سیدھے آپ کی تحقیقات ہوگی and we'll make sure कि آپ کی against FIR lodge ہو اور میں یہاں کے MLA سے پوچھنا چاہتی ہوں कि آپ آئے آپ نے چار elections ہارے آپ کو مبارک باد ہے ہم نے بجبہارا میں چار بار consecutively جیتا بیری صاحب نے جیتا مہبوبا جی نے جیتا میں جو نئے MLA ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس لیے جیتا تاکہ آپ وہاں پہ تباہی مچائیں گنڈا گردی کریں وانڈلزم کریں آرسن کریں اور جب پولیس نے نیولی MLA سے پوچھا کہ آپ اپنے ورکرز کو NP ورکرز کارکن کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں یہ مبارک باد کرنا چاہتے ہیں celebrate کر رہے ہیں I can't control them تو مجھے بتائیے MLA صاحب اگر آپ اپنے ورکرز کی گنڈا گردی کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ پونسے MLA ہیں اور مجھے بجوہارا کے لوگوں کی اب پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ایسا نمائندہ آیا ہے جس کو elect ہوئے دو دن بھی نہیں ہوئے اور مجھے اتنے سارے messages آئے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں میرے واتساپ پہ کل میں نے twitter پہ بھی ڈالا میرے ورکرز کی پٹائی کری جاری ہے کچھ ہتھ پتال میں ہے ان کے گھر کے باہر یہ پٹا کے پھوڑ رہے ہیں جو ان کے وہاں چلیے پٹا کے پھوڑے اس میں کوئی پرابلم نہیں جو کاؤ شیڈ ہے ان کے جہاں گائے کا وہ تبیلہ ٹائپ تھا وہ تک جلایا گیا واغامہ میں اور یہ NC نے last بجوہارا میں 4th April 1979 کو کیا جب خیڑم میں جا کے ان نے ہمارے جو ورکرز تھے جو مفتی صاحب کے تب ورکرز تھے وہاں پہ ان نے ان کے گھر جلائے مار پٹائی کی موسم نے بدلی کروٹ بالائی علاقوں میں روا موسم کی تازہ براباری موسمی سورجحال میں تبدیل سے وادی شدید سردی کی لپیٹ میں لوگ گرم ملبوسہ پہنے پر مجبور آئندہ کچھ دنوں تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان مخم موسمیات کی پیشنگوئی ہریانہ سمیلی اندخابات میں اکثریت وزیراعظم نے ملک کی سیاست کی روایت کو بدل دیا ہے جمعہ کشمیر میں ووٹ شیئر میں اضافہ کی وجہ وزیراعظم کی قیادت پر لوگ کا اعتماد جے پی نڈا کرال گنڈ ہندوارہ میں مشتبہ چیز کی موجود کی کے بعد بم ڈسپوزل سکار طلب ہندوارہ بارہ ملاشہرہ پر کئی گھنٹوں تک ٹرافک موطل رہنے کے بعد دوبارہ بحال اور آخر میں یہ خبر کہ موسمی سرما سے قبل ہی وادی کے مختلف اصلہ میں گیر اعلانیہ بزدی کڑھوٹی شروع مقم بزدی کے خلاف لوگوں کی ناراضگی میں اضافہ بزدی برابر فراحم کرنے کا کیا لوگوں نے مطالبہ ناصرین یہ تھا آج کا خبر نامات دیجی مزبان حیاء جاوید کو اشاست اللہ حافظ